وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے ہیں آج نون لگی قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے جبکہ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف اپنے وفت کے ہمراہ برطانیہ پہنچے ہیں نون لگی قائد سے ملاقات کے دوران ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا مسلم لگ نون کے مشاورتی اجلاس میں نون لگ کے دیگر اہنماں بھی شرکت ہوں گے شہباز شریف دورے برطانیہ کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے جہاں جنرل اسمبلی سے ان کا خطاب شیڈیول ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کی بھارتی وزیراعظم نریندر بودی سے ملاقات نہیں ہوئی یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی بھارتی وزیراعظم سے ملاقات متوقع نہیں ہیں ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت کے جمعان تجارت پر بھی کوئی بات آگے نہ بڑھ سکی اتحادی حکومت الیکشن سے قبل بھارت کے ساتھ تجارت پر بات نہیں کرنا چاہتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت بحال کرنے پر حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے سلاب میں بھارت خود پاکستان کی امداد یا تجارت کی بات کرے تو سوچا جائے گا ذرائع کے مطابق پاکستان خود بھارت سے تجارت کی بحالی پر کوئی بات نہیں کرے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سلاب کے باعث بدترین تباہی کا سامنا ہے حکومت بحالی کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر رہی ہے سندو بلوچستان میں جنگی بنیادوں پر بچوں کی خدا کی اشد ضرورت ہے مخیر حضرات مشکل وقت میں ہاتھ بٹائیں صدیقی آمد کے پیش نظر گرم کپڑوں اور بستروں کی بھی ضرورت ہے امداد کی تقسیب میں شفافیت یقینی بنائی جارہی ہے وزیراعظم بیرونہ ملک روانگی سے پہلے نور خان اے بیس پر میڈیا سے مخاطب تھے پوری پاکستان کی وفاق کی اور صوبوں کی مشینری اور فاجہ پاکستان مل کر دن رات کام کر رہے ہیں بہت ہی جس چیز کی اس وقت اشد ضرورت ہے اور وار فوٹنگ پہ وہ جو بچوں کے جو ان کی جو فوڈ آئٹمز ہیں یعنی بچوں کی غزہ وہ اس کی بڑی شدید ضرورت پڑ گئی ہے سندھ کے علاقوں میں خاص طور پر پوری پاکستان میں تو میری مخیر حضرات سے یہ بھی اپیل ہے کہ وہ فومولا وہ بیبی فوڈ وہ آپ نے اپنا جتنی بھی تعداد میں وہ آپ دبے خرید کر آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں یقین کریں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی تردیاں بلکل آ رہی ہیں بلکل آمد آمد ہے تو کھرے آسمانوں میں جو لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو کمبل چاہیے ان کو رضائیاں چاہیے ان کو گرم کپڑے چاہیے چیمن انڈی میں فل فور وہ آرڈرز پلیس کریں جو صاحب احسیت ہیں وہ آج ان لاکھوں کروں لوگوں کے لیے رضائیاں لحاف اور کمبل اور گرم کپڑے یہ آپ تیار کروائیں میں آپ کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکر گزار ہوں گا میں نے دوستو سنتالیس چار سدہ کے زمن انتخاب کے لیے تحریک انصاف کو انتخابی ذابط اخلاق کی خلاف ورزی پر امنان خان اور وزیر اعلیٰ کی پی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے سیاسی جلسوں میں سرکاری مشنری اور ہیلیکوپٹر کے بے دریغ استعمال پر الیکشن کمیشن نے امنان خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خاک کو نوٹس جاری کر دیا ہے انتخابی ذابط اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر قانون اور مشیر برائے مادنیات کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے عوامی عہدے پر فائز شخصیات کو انتخابی جلسے میں مدعو کرنے پر نوٹس جاری کیا الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری خیبر پختون خاک کو انیس ستمبر کو طلب کر لیا انیس ستمبر کو الیکشن کمیشن کے خصوصی اجلاس میں مناسب قانونی کارروائی پر غور کیا جائے گا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت سلاب متاثرین کی بحالی میں لگی ہوئی ہے اور عمران خان ناؤمیدی پھیلانے میں مصروف ہیں پنجاب حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان حالات میں آٹے کا بہران پیدا نہ ہونے دے عمران خان اگر اچھی معیشت چھوڑ کر گئے تھے تو اسے چار ماہ میں ہی خراب نہیں ہونا چاہیے تھا الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے احسن اقبال ناروال میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے الیکشن انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر ہوگا یہ پنجاب حکومت کا فرض ہے کہ جو لوگ آٹے کا بہران پیدا کر رہے ہیں ان کے خلاف پرزور کاروائی کرے وہ جماعت جس کی پنجاب میں حکومت ہے اس جماعت کے لیڈر کو ان لوگوں کی فکر نہیں ہے وہ صبح شام اپنی سیاست چمکانے کی فکر کر رہا ہے یہ فتنہ جس کا نام عمران نیازی ہے امید پیدا کرنے کی بجائے لوگوں میں مایوسی اور ناومیدی پیدا کرنے پر لگا ہوا ہے عمران نیازی اتنی اچھی معیشت چھوڑ کر گیا تھا تو چار مہینے میں اس کا یہ حال تو نہیں ہونا چاہیے تھا کم از کم سال کا عرصہ لگتا اس معیشت کو دوبنے کے اندر پاکستان سے باہر آئی ایم ایف سے پیسے ملنے کی مخالفت ہندوستان کر رہا تھا اور پاکستان کے اندر پاکستان کو پیسے ملنے کی مخالفت عمران نیازی کر رہا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما بابا روان کا کہنا ہے کہ حکومت نے اپنے اور اتحادیوں پر کرپشن کیسز خاتم کرانے کے لیے نیو قوانی میں ترامیم کی ملک میں انتصاب کا جنازہ نکل گیا ہے پچانوے فیصد کیسز ختم ہو گئے بابا روان نے کہا کہ شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ سلاب متاثرین میں بیس ارب روپے تقسیم کی گئے دکھائیں پیسے کہاں تقسیم ہوئے ملک میں انتصاب کا جنازہ نکل گیا ہے ملک میں پچانوے فیصد مقدمات جو انتصاب کے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں دو ہزار چار سو ارب روپے جو خزانے سے لوٹے گئے تھے دو ہزار چار سو ارب روپے ان کو مافی مل گئی ہے سب کے سب ملزموں کو اور ان میں میں نے کہا چھوٹا ملزم کوئی نہیں جو چھوٹے ملزم تھے ان کو وعدہ ماف گواہ بنایا گیا تھا جساں مقصود چپڑا سی تھا وہ مارے گئے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب تھے ایک جنہوں نے تفتیش کی دی وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے یہ سارا ایکشن ری پلے ہوا ہے میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں این ار او ون کا یہ آئے تھے صرف این ار او ٹو کے لیے این ار او ٹو انہوں نے خود اپنے آپ کو دے دیا ہے اس لیے دوبارہ جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھے تھے جنرل مشرف کی وردی میں انہوں نے ووٹ دیا تھا اور اس کے ذریعے سے این ار او لیا تھا اس دفعہ خود بیٹھے ہیں خود ہی اپنے آپ کو این ار او دے دیا ہے